بلوچستان کے علاقے نوشکی سے تعلق رکھنے والے اتاولہ بلوچ سائیکل پر چونتیس روز کا سفر مکمل کر کے اسلام آباد پہنچے ہیں سائیکل میں ہینڈل اور بریک نہیں ہے اس دوران وہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں متعدد شہروں اور دہاد گئے اتاولہ بلوچ کا کہنا تھا کہ میں نے سفر کے دوران سائیکل پر تین ہزار چار سو ستا سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا میں گنیز ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہونے کے لیے پر امید ہوں سفر کے دوران اتاولہ بلوچ نے روزانہ تقریباً اسی کلومیٹر اور بعض مرتبہ ایک سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا اس دوران وہ آرام کے لیے کہی نہ کہی پر تہرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سلیم نواز اتاولہ بلوچ کی کہانی میں نے ابھی سوشل میڈیا پر اور دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر پڑی آپ پر بہت سے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ جناب اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ کارنامہ کیا ہے کہ تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کا سفر بہت بڑا سفر ہوتا ہے اگر آپ گاڑی پر جائے تو آپ کو لگ پتا چل جاتا ہے اس بندے نے پین تیس سو کلومیٹر کا راستہ چونتیس روز میں سائیکل پر بغیر بریک اور بغیر ہینڈل کے تے کیا ہے ان کا تعلق بلوچستان کے ایک بہت چھوٹے سے علاقے نوشکی سے ہے اور یہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جو بک ہے اس میں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے یہ سفر تے کیا بغیر ہینڈل اور بغیر بریک کے اور انہوں نے مزید خواہش کا اظہار کیا کہ جناب میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا کیا آپ کی اکل یہ بات اجازت دیتی ہے کہ اس بندے نے کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے دیا ہو اور ایسا کارنامہ سرانجام دیا ہو کہ بھائی جان پاکستان کا نام دنیا بھر میں اس شخص کی وجہ سے روشن ہوگا اس بے وکوف شخص جس کا نہ ہینڈل ہے نہ بریک ہے خدا نہ خواستہ آگے کائی آجائے آگے کوئی گاڑی آجائے آگے کوئی بچہ آجائے آگے کوئی عورت آجائے اور اس کو آپ کی سائیکل ہٹ کر جائے آگے کوئی ٹرک آجائے یہ تو آپ اپنی جان سرہ سر خطرے میں ڈال رہے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کا میڈیا پہلے نمبر پر اور اس کے بعد ہمارا یوٹیوب میڈیا ایسے لوگوں کو اٹھا کر ہیرو بنا دیتے ہیں اب اندازہ لگا ہے کہ چونتیس روز میں ایک چھوٹے علاقے سے تعلق رکھنے والا عطاولہ بلوچ جس کی عمر بھی اچھی خاصی لگ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے تیس پینتیس سال کی عمر کے درمیان میں ان کی عمر ہے تو جناب انہوں نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کیا بچایا ہوگا گھر والوں سے کیسے رابطہ ہوتا ہوگا کیا انتظام کیا ہوگا بھائی اپنی روزی روٹی کماؤ دوسرا مزے کی بات یہ ایک کلپ میں بجتورے کوچ وہاں پر فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں جس کی ان کو سیلری ملتی ہے تو میرے خیال سی یہ تیس پینتیس دن کی سیلری تو ان کی ویسے کٹ چکی ہے اور اس سے کیا آپ کا نام گنیز ریکارڈ بک جو ہے اس میں آ جائے گا چلے آ گیا آپ کو اس سے کیا ملنے والا ہے کیا حکومت آپ کو اس سے کچھ دے گی کیا آپ کے اس سفر کی وجہ سے پاکستان کی بچوں کی کوئی اس طرح کی ایڈوکیشن ہوگی کیا آپ نے ٹیکنالوجی میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے صرف اور صرف ایک بے وکوفی کی ہے کہ پینتیس سو کلومیٹر کا سفر وہ بھی بغیر ہینڈل اور بریک کے چلے آپ کے ہینڈل اور بریک ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ سائیکلسٹ ہیں آپ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں آپ سپورٹس کے لیے سپورٹسمنز کے لیے جو دنیا کے سائیکلسٹ ہیں ان کے لیے ایک ایک ایکزیمپل بنانے جا رہے ہیں ایک ریکارڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تو سرسر بے وکوفی ہے اب یہ پچھلے دنوں کل ہی کل کی بات ہے میں نے ویڈیو بنائی ایک ٹرافک وارڈن کے حوالے سے کہ بھائی اس نے کیا کیا کہ ایک گاڑی والے کو روکا اور گاڑی والے نے اس پر گاڑی چڑھا دی اور وہ بانٹ پر چڑھ گیا تھا دو سو دین تین سو میٹر گاڑی سپیڈ میں ساٹھ ستر کی سپیڈ میں چلتی رہی وہ بیچارہ وہاں سے گھر گیا اس کے ہاتھ بازو بھی لگ گئے اور ہمارے میڈیا نے ہمارے سوشل میڈیا نے اس ٹرافک وارڈن محمد وسیم ان کا نام ہے ان کو ہیرو بنا دیا کس چیز کا ہیرو اللہ نے اس بندے کی جان بچا لی ہے اور آپ ان کو ہیرو بناتے ہیں وہی صورتحال یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک بے وکوف شخص جس نے بغیر بریک اور بغیر ہینڈل کی اتنا لمبا سفر تیہ کیا آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں ہیرو کی بجائے اس کا تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کا دماغی علاج اگر کوئی کروا سکتا ہے کوئی میڈیا والا یا کوئی بھی ایسا شخص ہو تو اس کا دماغی علاج کروا ہے کہ بھائی تم بیوی بچوں والے ہو جا کے اپنا گھر سنبھالو یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم یہ تو تم اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو اس دوران خدا نہ خاصتا کوئی ایسا ویسا حادثہ ہو جاتا تو پیچھے تمہارے جو بچے ہیں بیوی ہیں ان کا کون خیال رکھتا تو تھوڑا سا ہمیں خیال لکنا چاہیے بجائے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنائیں بلکل یہ ہیرو نہیں ہے نہ ہیرو بنانے کے اہل ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا ان جیسے لوگ واقعی میں ہیرو ہے یا پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یا سرہ سر یہ بے وکوفی ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے آج رات بارہ بجے میں لائف آؤں گا اس ٹرانسپیشن میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں کمیونٹی ٹیپ میں میں نے اپنی پوسٹ لگائی ہوئی ہے وہاں پر جا کر اپنا کوئسٹنز آپ چھوڑ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد